کوئیم بٹور کی رلائی تکونی شکل جو ہے وہ لیتی ہوئی دکھ رہی ہے ترکونی مقابلہ یہاں پر ہوتا ہوا دکھ رہا ہے ڈی ایم کے اور اے آئی ڈی ایم کے کے پارمپرک کا مقابلے میں بی جے پی پردیش ادیخش انم ملائی اب تیسرا کون یہاں پر بنا رہے ہیں اینڈی ٹی وی کے ویر راگف نے سبھی امیدواروں سے بات کی اور لوگوں سے جاننا چاہا کہ ہوا کا رخ یہاں پر کس طرف ہے کیا تمیل نارو کے بی جے پی ادھیاکش کے انم ملائی آخر کار درویڈین دیوار توڑ کر بی جے پی کو کامیابی دلہ پائیں گے یا بس ان کا نام یوں یوں چھالا جا رہا ہے دوہزار چوبیس میں یہ کوئیم بٹور کا سب سے بڑا سوال ہے یہ بھیڑ سبح سبح کے پرچار کے لیے ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اس میں رجنکانت کی طرح دکھ رہا یہ شخص ان کی 1999 کی ہٹ فلم انم ملائی کی دھون پر تھرک رہا ہے تو یہاں پارم پر ایک آرتی بھی ہو رہی ہے انم ملائی کھیما ایک ایک بیورے پر باریکی سے نکرانی لکھے ہوئے ہیں یہاں ڈاکٹر سمیت بھی ہیں جو سیدھے انگلینڈ سے آئی ہیں وہ بی جے پی کی سمرتک ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ بی جے پی کا تمیل چہرہ کس طرح کام کر رہا ہے what is it that annanmalaya brings to the bjp he he heполож HTEQ because we know the powerful uh stable government given by mode oui so you're here for narendra modi Yes, he gives is secure and safe to the government And we each minute enjoy that Anna Malay stand is Honesty and Integrity He is an ex Ips of op coun is in and got lots of information And he is working for the welfare of the comPA Is this BJP support or Anna Malay support BJP support BJP who will and totally destroy the corruption So we all are waiting for the Good Day انمالائی نے بھرپور محنت کی ہے ان کو پردھان منتری موڈی کے دکشن ابیان کا سمرتن بھی حاصل ہے اور پارٹی کے آدھار بھوت دھاچے کا سیوگ بھی مگر پھر بھی یہ ایک وکراس چنواتی ہے بی جے پی اور اے آئی اے ڈی ایم کے ایک اگڑ بندن ٹوٹنے کے بعد ترکونیے لڑائی ہو گئی ہے 2019 میں کوئیم بٹور میں بی جے پی اے آئی اے ڈی ایم کے نے 31% دی ووٹ پائے تھے اور دوسرے نمبر پر رہی تھی 2014 میں اے آئی اے ڈی ایم کے نے یہ سیڈ جیتی تھی اور بی جے پی کئی چھوٹی پارٹیوں کے سیوگ سے 33% دی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھی ڈی ایم کے تیسے نمبر پر آئی اور اس کا بہت برا چناب ثابت ہوا موسیقا اسے کے لئے دور عام попробوری ہوتے کا آئے کیونکتا مانکہ انسانوں نے یہاں پر ایسا کنی کے لئے ایسا ما حالchien ہوتا ہے کہ آپ کے بعدات ساتھ جوزے ایسا کیا؟ جات کام کرنیا ہے یہ ایسا کی ایسا کی شعر اضافت ساتھ ایسا کیا مانکہ شعرات کو فرن کا ہے شکل میں حالاً ساً بے روح کیا زیادت سے بے رہا ،isoہ چھتے ہیں لیکن جہاں آئی ایم لکھناؤں سے نکلے ہوئے پور پولیس ادھیکاری اننا ملائی کے بارے میں کافی چرچہ ہو چکی ہے وہیں ایک اور آئی ایم چھاتر ہیں جو اس دوڑ میں شامل ہیں یہ ہیں پی آئی ایڈی ایم کے کے سنگئی رام چندر یہ آئی ایم احمد آباد سے نکلے ہیں اور انہیں دیوام گتھ جیلالیتا کی پارٹی نے آئی ٹی سیل کر کمان سوپی تھی وہ پہلی بار چناؤں لڑ رہے ہیں اور ان چناؤں میں پارٹی دوارہ کھڑے کیے گئے نئے چہرے میں سے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ای 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 ایڈی ایم کے کے کمزور پڑھنے یا ہار ماننے کا سوال ہی نہیں ہے مقابلہ سیدھے ڈی ایم کے سے ہے اور انہ ملائی دور ہے کوئنبتور کے دگرز پور میر گنپتی راج کمار اپنے ای 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 پرتی دواندی سے سہمت ہے وہ ڈی ای 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 کچھ جیت حاصل ہوگی یہ ان کو لگتا ہے سڑکو پر مسلن اس سبزی بزار مے رائے بٹی ہوئی ہے مہنگائی اور روزی روٹی کا مُدْعا ان کے لیے اہم ہے سٹارٹ اپ اور لگو او دھوگوں سے جڑے ان دھمیوں کے لیے بڑا سوال جی ایسٹی کپاس کے دام اور کیندر راجے سنبندوں کا ہے کوئی بطور سے ویرہ لاغب کی ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا کے پی